اس سے قبل انگریز پہلی دفعہ اٹھارہ سو اٹھتر میں آیا ہے اور زمینوں کی جو ان کی ضرورت تھی اٹھارہ سو اٹھتر میں انہوں نے وہ مطالبے کیے اس سے قبل قبائل کی زمینیں صدیوں سے یہاں ہیں اور ہر قبیلی کی اپنی زمین معلوم ہے کوئی اس کا سرکاری ریکارڈ نہیں تھا بلکہ وہ آپس میں جو تقسیم کرتے تھے اس علاقے میں جھل یعنی ہمارے علاقے میں اس طرف شیلہ پہاڑ بندل پہاڑی اس قسم کے ان قوموں کے درمیان یہ تقسیم ہوتا تھا مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس پہاڑ کے اس حد تک میرا حصہ ہے اس کے بعد اگلی قوم کا حصہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ صدیوں سے ہے تو جب انیس سو بانوے میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تمام بلا پہمودہ زمین کوئیٹا کی پرٹیکلرلی جو موضوعات تھے کوئیٹا کے حلنا تھا سراغلگی تھا اس کے بعد نوصار اس کے بعد کرانی اس کے بعد شادنزئی اور اس کے بعد کیچی بیک ان زمینوں کو سرکار نے اپنے نام چشمہ چوزی بھی ایک موضوع تھا اس کی زمین بھی انہوں نے اپنے نام بلکہ چشمہ چوزی کی زمینیں تو الارٹ کر بھی دی گئیں لوگوں کے نام پہ بھی آگئی اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو دیکھا جائے اس کی قانونی حیثیت اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایسا فارمولا جو حقائق پر مبنی ہو تو اس وقت جو ہم نے یعنی یہاں سیٹلمنٹ جب شروع ہو اٹھارہ سو اٹھاتر تو اس وقت تک جو زمینیں سرکار کے نام تھیں جدر کی تھیں اس پہ تو کوئی وہ نہیں تھا جو زمین سرکار کے نام پہ نہیں ہے وہ اس سے پہلے بھی قبائل کی تھی آج بھی قبائل کی ہیں اور آئندہ بھی قبائل کی رہیں گے تو ہم نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ بلا پہمودہ زمین قبائل کی کیونکہ قبائل صدیوں سے ہزار سال سے پانچ سو سال سے چھ سو سال سے اور انگریز کو آئے ایک سو سال جس نے یہ شروع کیا سیٹلمنٹ وہ اٹھارہ سو اٹھاتر تو اس حوالے سے وہ فیصلہ ہوا اور اب بھی حقیقت یہی ہے کہ جہاں کہیں بلوچستان میں بلا پہمودہ زمین ہے وہ انقبائل کی ہے اور ہمارے اس انیس سو بانوے جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے تو خوزدار میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھی لس بیلا میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھی اور ہمارے قلعہ سیف اللہ میں تقسیم کا ایک طریقہ کار ایک تو وہ پہاڑی نشانیاں تھیں دوسرا جناب سپیکر طریقہ کار یہ تھا کہ اس وقت ریلوے کی جو لین بیچی ہوئی تھی تو قبائل کی زمینیں اس میل سے اس میل تک فلانی قوم کا ہے اس میل سے اس میل تک یہ آج تک اسی پہ وہ عمل درامت ہو رہا ہے وہی زمینیں وہی قوم اس پہ آباد ہے جو یہ زمین ہے کاسیوں کی یا کوئٹا اور آس پاس میں دوسرے موضوعات میں جو زمینیں ہیں یہ قبائل کی زمینیں ہیں تو میری بزارش یہ ہوگی کہ اس قراردات کے حق میں یہ بات آ جائے یہ جو ہمارا مکران کا علاقہ ہے اس کی سیٹلمنٹ پر اس کے بعد ہوئی ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جن کا ابھی تک سیٹلمنٹ ہوا بھی نہیں ہے لیکن قومیں اس پہ آباد ہیں اور اس پہ اپنا وہ ان کی ملکیت ہے کوئی اس میں انٹرفیر نہیں کرتا ہے تو یہ جو اس وقت ادھر ہے یہ یقیناً ان لوگوں کی زمینیں ہیں پہلے یہ اس ایریا میں تھے یہ پی ایف بیس جو ہے یہ بھی ان لوگوں کا تھا پھر جب یہ ایکسٹینڈ ہوا پی ایف تو پھر یہ زمینیں ان سے لے لی گئیں جو باقی زمین کاسیوں کی تھی وہ ان کے پاس تھی لیکن اب وہ اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں تو اس قراردات کی حمایت ہونی چاہیے اور جناب سپیکر ایک اور میں گزارش کروں گا در کوتوال کے ساتھ جو ملٹی کی زمین ہے اس زمین پہ یہاں سکیمز بنے گورمنٹ کے ملٹی کے تو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو ایک انڈرٹیکنگ بھی دی ایک خط بھی دیا اور ایگریمنٹ بھی کیا کہ جی آپ کو سولہ فوٹ روڈ جو ہے وہ ہم آپ کو جانے آنے کیلئے دیں گے لیکن اب جو ہے اس روڈ کو بھی بند کیا جا رہا ہے اب وہ لوگ جو ہے وہ سارے قہد ہو جائیں گے ان کے آنے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا تو یہ بھی میری گزارش ہے چونکہ یہ بات چلی ہے یہ زمین اس کوتوال کے علاقے والوں کی تھی جب گورمنٹ کی اس طرف تھی ملٹی کی زمین اس طرف تھی کینٹ کی زمین لیکن اب چونکہ انہوں نے وہ جو سولہ فوٹ روڈ ہے جس پہ ان کی آمد و رفت ہے اس کو بھی رکھنے کی کوشش کریں تو میرے